رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگوں نے آلموسٹ ٹین چپٹرز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اور ہماری آلموسٹ ہاف جو ہے وہ آؤٹلائن وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں تک لینکس انسٹالیشن ان ویریفیکیشن تک اس سے پہلے جتنے بھی ٹاپک ہیں وہ ہم لوگوں نے سٹڈی کر لی ہیں اور میں نے لازٹ ٹائم ایک دو لیکچرز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سا چپٹرز کے اندر کون سا یہ ٹاپک آتا ہے یہ بیسکلی چپٹرز کے نیم ہی ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے اپنے لینکس کی کمانڈز کو اور میں نے آپ کو بیسک جو ہے بیسک سسٹم کمانڈ جو ہیں وہ بیسکلی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کیسے کون کون سی کمانڈ ہے بیسک تو اس کے بعد اب ہم سٹارٹ کریں گے کون فیگرنگ سرورز کے کون فیگر کیسے کرتے ہیں سرورز کو اور اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے سرورز ہیں FTP سرور ہے NFS سرور ہے سامبا سرور ہے DHCP سرور ہے DNS سرور ہے ایک آنڈ اپاچی سرور ہے اور آج ہم اس سرور کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایف ٹی پی سرور کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم سو آن اور اس کو کیسے کون فیگر کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور اس حوالے سے بہت سارے جو ٹاپکس ہیں وہ آپ لوگوں نے اس میں پہلے سے بھی ڈیٹا کمیونکیشن کے اندر یا کمپیوٹر نیٹورٹس کے اندر آپ نے ایسا کوئی سبجیکٹ پڑھا ہوگا اس میں ٹاپک پڑھے ہوگا جیسے آئی پی ٹیبلز ہیں اینڈ فیلٹرنگ ہیں یہ آپ لوگوں نے پہلے سے یہ ڈسکس کیا ہوگا اس کی میں آپ کو اسائیمنٹس بھی دوں گا تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کنفیگرنگ سرورز اور اس میں سب سے پہلے ہم فائل ٹرانسفر پروٹوکل سرور جو ہے وہ ہم سٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فائل ٹرانسفر پروٹوکل سرور کیا ہوتا ہے یہ فائل ٹرانسفر پروٹوکل ہوتا کیا ہے بسیکلی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فائل ٹرانسفر پروٹوکل ایف ٹی پی جو is the simplest and most secure way to exchange file over the internet تو ایف ٹی پی وہ بسیکلی ایک سیمپلیسٹ اور سکیور ایک way ہے جو کہ آپ ایکچینج فائل کرتے ہیں سینڈ اینڈ ریسیو جس کو ہم اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈنگ بھی کہتے ہیں over the internet ایف ٹی پی کے تھوہو آپ یہ کرتے ہیں پروٹوکل کا میننگ ہوتا ہے سیٹ اف رولز اور ریگولیشنز کس رولز اور ریگولیشنز کے تحت آپ جو ہے وہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں جو فائل ہوتی ہے اگر وہ کلائنٹ سے سرور کی طرف ہم اگر سینڈ کریں تو اگر آپ ایک پکچر ہے جو فیس بک کے اوپر آپ اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کا میننگ یہ ہے کہ وہ فیس بک جیسے آپ کی پروفائل پکچر ہے آپ پروفائل پکچر سیٹ کر رہے ہیں آپ نے دیکسٹوک کمپیوٹر یا اپنی ہارڈ سے یا اپنے موبائل سے آپ جو ہے وہ آپ فیس بک کے سرور کے اوپر بیسیکلی ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تب ہی وہ آپ کی پروفائل پکچر بیٹھ دیا ہے اور ٹرانسفرنگ فائل فرام ایک کلائنٹ کمپیوٹر ٹو ایک سرور کمپیوٹر اس کا اپلوڈی اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں اپلوڈی اور ٹرانسفرنگ فرام ایک سرور ٹو ایک کلائنٹ اس کا ڈاؤنلوڈی کہ جب ہم مسائل کے طور پر آپ کوئی وٹس ایپ سے آپ کا جو سٹیٹس آپ چیک کرتے ہیں تو وہ سٹیٹس جب آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکی ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو آپ کے سسٹم کے اوپر آپ کے موبائل کے اوپر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی کہاں سے جاتا ہے وٹس ایپ کے سرور سے آپ کے لوکل ڈرائیو کے اوپر وہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اس طرح کی چیز کو اس طرح کی ٹرانسفر کو ہم بولتے ہیں ڈاؤنلوڈیں تو ایکسس این ایپ ٹی پی سرور یوزرز مست بی ایبال ٹو کونیکٹ دہ انٹرنیٹ آر انٹرانیٹ وائی آر موڈرم آر لوکل ایریا نیٹور ویدن ایپ ٹی پی کلائنٹ پروگرام تو وہ کیا کرتا ہے یہ ایپ ٹی پی کلائنٹ پروگرام کے تھرو انٹرانیٹ یا انٹرانیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں ایکسس کرتے ہیں ایپ ٹی پی سرور کو اس کے بعد آ گیا ایپ ٹی پی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے تو وہاں سے وہ ڈلیٹ ہو جاتی ہے ڈلیٹ کا مینہ نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کوپی ہوتی ہے اگر آپ نے ایک ڈرائز اور ڈوسری ڈرائی پہ آپ اگر کوپی کرتے ہیں تو اس کی ایک کمپلیٹ کوپی بنتی ہے اگر آپ کٹ کرتے ہیں تو اس کا میننگ ہے یہ کٹ کر کے پیسٹ کرتے ہیں تو اس کا میننگ ہے اوریجنل فائل جو ہے وہ آپ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ ہوئی ہے لیکن یہاں پہ کوپی موگ ہوتی ہے ایپ ٹی پی میں ایپ ٹی پی ایپ ٹی پی اس دہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول اندہ انٹرنیٹ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹس اپلیکیشن لیئر یہ بیسیکلی کہاں پہ کام کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں نے کمپیوٹر نیٹورکس یا ہمیں ٹیٹا کمیونکیشن کے اندر یہ سبجیکٹ کے اندر پڑا ہوگا ہے جس کو ہم لیئرز کہتے ہیں سیون ٹائپس کی لیئر تو سب سے پہلی لیئر جو ہوتی ہے وہ آپ کی سیونتھ لیئر ویسے اس کو بولتے ہیں وہ اپلیکیشن لیئر ہوتی جو یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو یہ بیسیکلی آپ کا اس اپلیکیشن لیئر کے اوپر ایف ٹی پی یہ سرور جو ہوتا ہے یہ وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے پروٹوکول اس کے بعد ہے ان ایف ٹی پی کلائنٹ is a software that is designed to move files back and forth between two computers over the انٹرنیٹ یہ کیا کرتا ہے یہ اصل میں آپ کے جو اس طرح یہ software design ہوتا ہے کہ آپ کی files جو ہیں وہ move کر سکیں over the انٹرنیٹ it needs to be installed on your computer and can only be used with the live connection to the انٹرنیٹ تو یہ basically آپ کے computer کے اوپر یہ install ہوتا ہے اور یہ live connection کے ثرو یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے different types کے جو software ہم use کرتے ہیں ftp software use کرتے ہیں some commonly used ftp clients include the following clients کا meaning جو آپ software client site پہ ملتے ہیں meaning آپ computer client ہوتا ہے server جو ہوتا ہے سرور ہوتا ہے ٹھیک ہے جب client کی بات آتی اس کا meaning وہ simple end user system use کرتا ہے file جو server نہیں ہوتا is freely available for windows mac and linux user available as a free download from the internet یہ file zila اکثر ہم use کرتے ہیں کس کے لیے جب ہم basically websites جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس کی جو files ہوتی ہیں وہ server کے اوپر جب ہم رکھتے ہیں تو اس کے file zila کے different software ہم use کرتے سارے credentials جو ہوتے سرور کے وہ پھر ہم اس کے اوپر file zila پہ دیتے ہیں اور یہ ہمارا automatic connectivity کروات جاتا ہے client سے server کی طرح پھر client site سے جو file ہم website کی develop ہوتی ہیں وہ ساری file zila کے طرح upload کر دیتے ہیں fire ftp کے نام سے بھی plugin جو آپ براوزر کے اندر یہ automatically install ہو جاتا ہے آپ download کرتے ہیں تو وہاں پہ plugin بن جاتا ہے plugin کا آپ پتا ہوگا جیسے آپ youtube کے اوپر اگر desktop application use کر رہے ہیں تو آپ youtube open کرتے تو different commercials آتی ہیں تو آپ ان commercials کو لیے ads on اس طرح کے آپ جو plugin جو automatically browser میں وہ side bar کے اوپر جو ہے وہ plugin آپ کو نظر آتا ہے وہ کیا کرتا ہے different کام کرتے ہیں تو یہ بھی plugin ہوتا ہے جو براوزر میں انسٹرول ہوتا ہے ایک plugin in for the popular firefox web browser that can be used just پہلے بھی fire لگا ہوا ہے یہ browser کے لیے extension ہے تو یہ firefox کو بھی as if ftp use کر سکتے ہیں جب آپ اس میں install کرتے ہیں اس کے بعد dream viewer page layout design program which includes ftp access as one of its many features available for purchase from adopt یہ dream viewer اصل میں adopt کا ہے adopt جو ہے یہ basically لیے ہم اکثر اس کو use کرتے ہیں کس کے لیے ویب development کے لیے اور یہ بھی ftp جس طرح آپ file zila کے اوپر میں اگزیمپل دی تھی یہ بھی file zila کی طرح بھی development بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ڈی 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 سرور کے اوپر اپلوڈ کرنے کی صلاح رکھ ہے یہ ftp یہ بھی ftp ہے اس میں ڈی 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 اللہ کلیک کلیک ہم یہ سارا کام کر لیت ہے ڈی زی ڈی 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 ڈل ڈی 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 کے نام سے ایک موجود ہے سسٹم موجود ہے اور بہت اوقات یہ بہت سارے اپریٹنگ وینڈوز میں یہ بایٹ وارڈ یہ انسٹرال ہوتا ہے but a large majority allow the user to manipulate file via graphical interface such as Qt FTP اور majority جو ہوتی ہے وہ جو ہارڈ ڈیویلپر جو ہوتا ہے وہ اس سسٹم ایڈمنیسٹریٹر تو نہیں ہوتا تو وہ پھر زیادہ تر اس کے اوپر کام کرتے ہیں جیویلپر کام کرتے ہیں جیسے Qt FTP کے نام سے بھی software ہے جو مور یوزر فرینڈلی ہوتا ہے اس کو سارے گرافکس گئے ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے دیکھ کے بتا چل جاتا ہے اس نے کیا کام کرنا ہے تو یہ بیسیکلی اس کی ہسٹری ہے the completion of FTP dates from 1971 when a file transfer سسٹم ڈسکرائب ان آر ایف سی وان فور ون تو بیٹوین ایم آئی ٹی ماشینز تھکر واز ڈیویلپر تو یہ نائنٹین سیونٹی ون کے اندر یہ بیسیکلی یہ کمپلیٹ ہوا تھا مینی آر ایف سی ہی ایف سینس میڈ ایمپرویمنٹ چینجیز تو دا بیسیک پروٹوکول بڑھ دا گریٹسٹ انویشن ڈیٹ فرم جلائی نائنٹین سیونٹی تھری اب اس کے اوپر ڈیفرنٹ کام ہوتے رہے لیکن جب یہ اس کا جو صحیح فیچر جو سامنے آئے ہیں وہ جلائی نائنٹین سیونٹی تھری میں بیسیکلی یہ آئے ہیں ایف ٹی پی کے ایف ٹی اس کے بعد فیچر اس کے ایف ٹی پی اپریٹس این اے کلائنٹ سرور انوائرمنٹ کلائنٹ اور سرور انوائرمنٹ دونوں میں یہ اپریٹ کرتا ہے میننگ دہ ریموڈ مشین اس کنفیگرڈ ایز سرور اینڈ دہ فرکنٹلی ویڈ فار دہ اردر مشین کلائنٹ روکیسٹ سروریس فرامیٹ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کلائنٹ جو ہے وہ روکیسٹ کرتا ہے وہ سرور کیا ہوتا ہے وہ اس کے روکیسٹ کا ویڈ کرتا ہے کہ اب یہ مجھے روکیسٹ کرے گا تو میں اس کو سرویس دوں گا سرویس کس کے ثروب دوں گا ایف ٹی پی کے ثروب اور یہاں پہ ہم آگے بھر در بھی دیکھیں گے کہ ایف ٹی پی جو ہے وہ بھی تو آپ کا سینڈ اور ریسیو کر رہا ہوتا ہے اور ایک اور آپ پروٹوکول یوز کرتے ہیں ایس ٹی ٹی پی ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول وہ بھی فائل کو جو ہے وہ آپ کی روکیسٹ کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا یہ بھی ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے وہ آگے ہم جا کے دیکھیں گے ان یونکس دا سرویس اس پروائیڈڈ بائی ویٹ اس کالڈ اے ڈیمون اے سمال ٹاسک ڈیمون ان دا بیگرانڈ ایف ٹی پی ڈیمون اس کالڈ ایف ٹی پی ڈی یہ بھی کلاتی ہے لینکس کے اندر یہ بیگرانڈ کے اوپر بھی ایک چیز ایف ٹی پی بیگرانڈ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایف ٹی پی ڈیمون یا ایف ٹی پی ڈی بھی وہ اس کو بولتے ہیں یہ بسیکلی ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کا ایک بتایا گیا یہ آپ کا کمپیوٹر ہے جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو ایف ٹی پی کا انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کے یاہو کے اس ویب ہوسٹنگ کو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوتی ہے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ اس کا ڈاؤن لوڈ یہ سرور جو ہے وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کے سسٹم پہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے یہ دونوں طرف روکیسٹ آپ کا لوکل ہی کرتا ہے آپ کا لوکل کمپیوٹر ہی کرتا ہے اپلوڈ بھی آپ کا لوکل کمپیوٹر کرتا ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی آپ کا لوکل یہ سرویس کون دیتا ہے اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کی آپ کا سرور دے رہا ہوتا ہے using internet FTP protocol used for transferring one file at a time in either direction between the client machine and the server machine اس کے بعد which provides the FTP service that is called card machine اب جو client side والی machine ہوتی ہے وہ basically اس کو calling machine بولتا ہے یہ دیکھیں calling machine جو initiate کرتا ہے جو request کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں calling machine اور جو service دے رہا ہوتا ہے اس کو card machine کہتے ہیں جو service دیتا ہے بلوڈ server کو card machine کہتے ہیں اور calling machine کس کو کہتے ہیں جو آپ کا client ہوتا ہے اس کے بعد FTP protocol can also perform other actions such as creating and deleting directories FTP کے اور بھی بہت سارے features ہیں جیسے آپ جو folder ہوتے ہیں directories میں آپ بتایا linux میں directories کہتے ہیں تو جو folders ہوتے ہیں اس کو create اور delete کرنا listing file کو list کر دینا ls کے command جو ہم دیکھیں دیں اور deleting and renaming file delete کر دینا file کو directory کو delete کر سکتا ہے اور create کر سکتا ہے file کو list کر سکتا ہے اس کو delete file کو کر سکتا ہے rename کر سکتا file کو ٹھیک ہے یہ کام بھی ftp کے ہوتے ہیں ftp allows file to have ownership and access restrictions ftp hides the detail of individual computer system اب یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں دیکھیں یہ deleting کیسے مسائل کے طور پہ آپ ایک file جیلا software use کر آپ direct server کے اوپر جو آپ کی file پڑی ہو ہے آپ اس کے through ftp کو use کر کے اس کو rename vh کر سکتے ہیں اس file کو server سے delete کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ access موجود ہے تو اس کا meaning یہ ہوتا ہے اس کی different examples can download ftb کے طرح mp3 download سکتے ہیں اور online game games جو heavy type کے games ہوتی ہے other events like auctions and online trading اس طرح کے کام جو ہیں there created to the computer that acts as their server for everyone on the internet تو یہ basically جو ہے یہ web pages زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے send اور receive ہوتے ہے ftp کے through آپ کا سارا material تو internet www www پڑھا ہوا ہے www meaning سارے web pages ہوتے ہیں web pages ہی آپ www access جو www access دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ web pages کے through اور ہوتی ہیں تو آج کا lecture ہمارا یاد تھا تھا اور next lecture کے اندر configuration دیکھیں گے کہ ہم Linux کے اوپر configuration کرتے ہیں FTP server کی تو next lecture لئے اللہ عافظ